موسیقی 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 طریقے سے انہوں نے کرتب دکھائے تو دنیا حیران ہو گئی کیونکہ جی ایف سیونٹی تھنڈر ایک تو خود قابلیت کامل ہے اور دوسرا پاکستان پاک فضائی ہے کہ جو پیلٹ سے انہوں نے کیا کمال طریقے سے ان کو کرتب دکھائے اور مختلف قسم کے فنکچن اس کے ظاہر کے ایک جی ایف سیونٹی تھنڈر میں اس قسم کی قابلیت ہے جہاں پر جی ایف سیونٹی تھنڈر کی نمائش ہوئی اس سے پہلے رافیل تیاروں کے بھی رمائش کی گئی اور لوگوں نے واضح طور پر فرق دیکھا کہ رافیل تیاروں سے کئی گناہ زیادہ جی ایف سیونٹی تھنڈر کی مارکیٹ اور قابلیت ہے موجود سامین الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پاک فضائیہ کو پاک آرمی کو والکی ٹاوبی جنسی آئی ایس آئی کو ہر ممکن طور پر پیترین قسم کی صلاحیتوں سے نوازہ ہے اور جہاں پر جی سیونٹی تھنڈر اور ہمارے پاک فضائیہ کے پیلٹ نے مل کر جب اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا پر بہت سارے چرچے ہو رہے ہیں پیرس ایر شو کے بارے میں ہر جگہ پر باتیں ہو رہی ہیں کہ رافیل تیاریں فیل ہو گئے اور جی ایف سیونٹی تھنڈر تیاروں کی جو مارکیٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا اور جس طریقے سے کمال طریقے سے پاک فضائیہ کے بیلٹس نے اس کوڑا ہے مجھے سامین صاحب کو ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز سے بھی اگاہ کرتی چلے کہ رامہ مالی سال کے دوران دفاعی سروس کا سب سے زیادہ چھتیس ارب روپے کے زمینی گرانٹ دی گئی ہے جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے اس مدد میں چار اشاریہ سات فیصد اضافی رقم مختص کی گئی ہے دار اخبار کی رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے پارلیمنٹ کو اگاہ کیا کہ حکومت پارلیمان کی منظوری کے بغیر اخراجات کی حد سے دو خرب پائیس ارب روپے تجاوز کر چکی ہے جس کی وجہ سے حکومت نے پارلیمنٹ سے ایک خرب چھے ارب روپے کا اضافی زمنی گرانٹ طلب کیا ان اضافی گرانٹ میں سب سے زائد چھتیس ارب روپے کی زمنی گرانٹ دفاعی سروس کو دی گئی ہے جنہیں پارلیمان کی منظوری کے بغیر خرچ کیا گیا مذکورہ گرانٹ میں سے بیس ارب روپے پاک احوان سرد پر بارڈ اور دشمنوں کے انتظام کے لیے اور پانچ ارب روپے پاک فوج اور پاک فضائیہ کے لیے سپیشل ڈیوٹی آلاونز اور پانچ ارب ایٹی نائن کروڑ روپے پاک فوج کے سپیشل سکورٹی ڈویجن کی مدد میں دیئے گئے دسویز کے مطابق رواہ مالی سال کے بچٹ میں دفاع کے لیے الیون خرب روپے کے مقتص کیے گئے تھے جس کے بعد میں پڑھا کر گیارہ کھرم اٹھتیس ارب روپے کر دیا گیا تھا موجہ سامین جہاں پر رافیل تیارے اور ہمارے پیلٹ ہماری پاک فضائیہ ہماری دیفنس فورسز اور اس کے علاوہ ہماری پاک آرمی ورل کی ڈاپ ایجنسیہ جیسا اتنا بہترین پرفارم کرتے ہیں وہاں پر ہماری بچٹ میں بہترین قسم کیلئے ان کے لیے لیدہ لیدہ چیزیں مقتص کی گئے حالانکہ پاک آرمی طرف سے یہ انوسمیٹ کیا گیا تھا کہ ہم بچٹ میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دیں گے لیکن سب سے بہترین اور زیادہ تنخواہوں کے مستحق اور ہماری توجہ کا مستحق ہماری پاک فضائیہ ہماری آرمی ہیں جو راتوں کو جاگ کر اور اپنے خون کا نظرانہ پیش کر آپ اور ہم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور آئندہ مالی سال کے لیے حکومت دفاعی خدمات کے لیے گیارہ خرب بونجہ عرب روپے مقتص کیے ہیں جو روہ برس میں مقتص کی گئی رقم سے چار اشاریہ آٹھ فیصد زائد جبکہ نظرسانی شدہ رقم سے ایک اشاریہ چار فیصد زائد ہے علامہ ازی آئندہ مالی سال کے لیے میک میں دفاع کی ترقیاتی اخراجات کی مدد سے تین خرب ستر عرب پچاس کروڑ پے مقتص کی گئے جو روہ مالی سال کے بچٹ میں مقتص شدہ ایک خرب ترونجہ عرب پچاس کروڑ روپے سے ایک سو ساٹھ فیصد یا دو خرب ستارہ عرب روپے زیادہ ہے اس طرح آئندہ مالی سال کے بچٹ میں دفاع کے لیے مقتص کی گئے مجبوری رقم پندرہ خرب بائیس عرب روپے تک پہنچ گئی ہے جو روہ مالی سال کے بائیس بارہ خرب ترونجہ عرب روپے اور دو اشاریہ پانچ فیصد زائد ہے دسویس کے مطابق وزارت خزانہ نے چار عرب تیس کروڑ روپے پاک فضائیہ کے لیے اندھن کے خراجات میں آنے والے شارٹ فال کے لیے اور سرحد پر کمیونٹی بینکر اور جونئر نیول نیول اکیڈمی اور مارا کینسر گریڈ ائر کرافٹ اور پاک رینجر کے لیے کھیلیکپٹر کے بقایا خراجات کی مدد میں فرام کیے گئے ہیں اس کے علاوہ شبیس عرب روپے کا اضافی غیر منظور شدہ خرچ تحریک انصاف کے حکومت کی جانب سے ستمبر دوہزار اٹھارہ میں پیش کردہ زمنی بچٹ میں سنتی سارفین کے لیے لیکیو فائیڈ نیچرل گیس الین جی پر دی گئی سبسٹی ہے جب جسے اب منظوری کے لیے پیش کیا گیا کیونکہ حکومت استقبر پارلیمان کی منظوری کے لیے پیش کردہ دسویز میں اسے شامل کرنا بھول گئی تھی دوسری جانب وفاقی وزارت تعلیم اور پیش آورانہ ترتیب کے لیے پارہ عرب پیس کروڑ پے کے اضافی گرانٹ حاصل کی گئی وزارت کو ایک عرب پچاس کروڑ پے دیے گئے تھے لیکن اس نے زمنی اخراجات اصل مختصہ شدہ رقم سے نہ بڑھنے کے اصول کے باوجود دس گناہ زائد فنڈ اخراجات کی گئے تھے موجود سامین یہ فنڈ کے بارے میں اور اخراجات کے بارے میں ہماری دفاعی فورسز اور پاک آرمی پاک فضائیہ کے بارے میں جو آپ کو ہم نے انفرمیشن دیئے یہ ہمارے لیے ایک بیسے بہت بڑی زبردست چیز ہے کیونکہ پاک آرمی ہماری پاک فضائیہ دنیا کے ہر کونے میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے اور ہم کیوں نہ بتائیں کہ ہمارے آرمی کا بچٹ اور ان ساری چیزوں کے بچٹ میں ہم کس حد تک اضافہ کر رہے ہیں پاک آرمی کی طرف سے آناؤسفٹ جب کی گئی کہ ہم بچٹ میں جو ہمارے سینئر افسران ہیں وہ اپنے بچٹ میں اضافی تنخواہیں نہیں لیں گے تو پرائیم نیسر عمران خان صاحب نے وہاں پر بہت ہی بہترین قسم کی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آرمی کے اس اقدام کو ہم سراتے ہیں لیکن جو رفیل تیاروں نے پیرس ائر شو میں جی ایف سیونٹی تھنڈر کے ہمارے پاک فضائیہ کے پیلٹس نے ان کو اڑا کر اور اتنے شاندار قسم کے نظرانے پیش کی ہیں اور وہیں پر رفیل تیاریں وہ بھی سامنے آئے لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ جی ایف سیونٹی تھنڈر اکمت پا پھر لوگوں کی نظروں میں کھٹک کیا کیونکہ جی ایف سیونٹی تھنڈر کی سریز اب دنیا پر لوگ خریدنا چاہتے ہیں دیکھیں پاکستان کے بنائے گئے جہاز پاکستان کی پیلٹس پاکستان کی پاک آرمی ورلڈ کی ٹاوپ جنسی ایس آئی الحمدللہ دنیا ماننے پر تیار ہو گیا اور مجبور ہو گیا کیونکہ ہم نے ہر جگہ پر پروف کیا ہے انڈیا کو ہم ایک مرتبہ پھر میسید دیں گے کہ ہم پیس پر چلتے ہیں اور ہمیں پیس پر ہی رہنے دیں اگر آپ ہمارے ساتھ چھڑیں گے تو بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ مسلمان ہونے کے ناتے ہم آپ لوگوں کا بھلا بھی چائیں گے لیکن اگر خام خام آپ نے جس طرح سے بالا کوٹ چیز سے مقام پر حملہ کرنے کوشش کی اور ایک فیک سرڈیکل سٹرائک ہوئی وہ آپ کی طرف سے اگر اس طرح سے دوبارہ ہمارے ساتھ چڑھانے کی گئی تو یہی جے ایف سیمٹی تھنڈر جو آپ کو پیرس ائر شوہ میں نظر آیا ہے یہ آپ کی کنٹری میں بھی نظر آسکتے ہیں مجھے سامین آج کے لیے اتنی مجھے دیجئے اجازت بہت جالا آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات